میں اس لیے میں نے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں اس کے بھی جواب دے دیں پھر میں قرآن پہ آ جاؤں گا کوئی ایسا مسکرانی پہلے بھی تو کی یہ بات قرآن پہ کروں گا بے فکر رہے ہیں ہاں خوڑا بتا دیں آپ کس طرح کے پروف مانتے ہیں جی آپ کو کون سا دینا ہے مجھے نہیں مجھے کون سا دینا ہے آپ نہیں مانیں گے نا میں نے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس پروف کو مانیں مانیں گے تب ہی تو میں وہ دوں گا جو آپ مانیں گے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا آپ کتنے پروف پڑھ رکھے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کس کو مانتے ہیں بڑا سیمپل ساٹ ویسٹن تھا بھائی آپ کس پروف کو مانتے ہیں آپ میں میں بتا رہی ہے آپ کون کون سی ٹیپ جانتے ہیں میں اس پہ رہا ہوں پھو persecuted یا یہ اپنا آ instal سوڑ رہی ہے میں ان سے سمپل یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح کے پروف کو آپ دیکھیں آپ نے ایک چیز بنائی. میں تبھی تک نہیں مانوں گا جب تک پروف نہیں ملے گا. تو مسال کے طور پر ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں مانوں گا. مسال کے طور پر بندہ کہتا ہے میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا. تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک وہ چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھے گا نہیں وہ نہیں مانے گا ایک بندہ کہتا ہے جی کوئی بندہ آگے کہتا ہے جی موڈی صاحب کو یہ ہو گیا یوگی صاحب کو یہ ہو گیا تو بندہ کہتا ہے جب تک میں خود نہیں نیوز میں دیکھوں گا خود نہیں سنوں گا تب تک میں نہیں مانوں گا تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ دیکھو میں تمہیں لنک شیئر کر رہا ہوں یہ اپنے سن لو خود ویڈیو کے اندر کس کو مانتے ہیں آپ جو ایک سینٹیفک پروف ہوتا ہے ایک مطلب تھیوری دی گئی ہو اسے مانتا ہوں یعنی آپ تھیوری کو مانتے ہیں جی بھائی ٹھیک ہے تھیوری کو مانتے ہیں تو ریلیجن نے بھی ایک تھیوری دی ہے جس کے اوپر آج بھی بحث سال رہی ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے تھیوری میں کیا ہوتا ہے ایک ایسا خیال ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہائپوتیسز میں خیال رکھا جاتا ہے صرف پر جب اس کی پروف مل جاتے ہیں ریال ورڈ میں تو ایک تھیوری بن جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کوانٹم لیول کے بارے میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی سر سوپر پوزیشن کی کلاوڈ پروبیبلیٹی کی یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے اس کا کیا ایویڈنس ہے پریکٹیکل دنیا کے ہمارے اگر آپ نے سنا نہ ہو تو ریسنٹ میں ایک سوپر ایم پوزیشن کا وہ ملا تھا دو کوانٹم پارٹیکلز انٹینگل کر دیئے گئے تھے اچھا ایک منٹ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تھیوری یہ تھیوری یہ تھیوری ہی رہی گی مجھے مجھے تھوڑا لنک دے دیں گے لنک دے دیں گے لنک میرے ساں شیئر کر دیں گے مجھے تھے ہے quantum entanglement quantum particles entangled entangled ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا quantum particles entangle ہونا اور superposition کا ہونا اس میں difference ہے سر super imposition جو ہے وہ ایک concept ہے ابھی اور نہیں تھیوری ہے نا اور وہ آپ کو qubits ملتے نا اس میں بھی مطلب میرا مقصد تھا میرا مقصد تھا اس concept کو coin کرنے کا وہ تھا تھیوری آپ نے کہا تھیوری اس چیز کو کہتے ہیں جس میں physical practical evidence دیا جاتا ہے ہاں سر جبکہ theoretical جبکہ theoretical فیج ایسی دیکھو یہ میں آپ کو quantum entanglement کا بھیج دیا اور quantum entanglement ایک من ذرا رکھیں super imposition کبھی اتلتا ہوں اچھ مجھے ایک چیز بتائیے گا ایک چیز بتائیے گا theoretical physicist میں اور implied physicist یا practically جو physicist ہوتا ہے ٹھیک ہے جو inventions کرتا ہے یا جو experiments کرتا ہے ان دو میں فرق ہوتا ہے جی کیوں فرق ہوتا ہے کس بیس پہ جی جو theoretical physicist ہوتے ہیں ان کی theory real life میں آپ use کر کے کوئی چیز نہیں بنا سکتے جو real life میں useful ہو ادھر رکھنا 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 ادھر رکھنا تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ theory اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں practical evidence کے ذریعے آپ اس کو support کریں اور practical evidence جب ملتا ہے hypothesis کے اندر تب وہ theory بنتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ theoretical physicists جو theories پہ کام کرتے ہیں یہ وہ کہ جن کی تیوری سے کیا ہوا ہاں آپ برد story کرتے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں تیوری پہ انہیں پروف کرتے ہیں اور ان کی جو وہ ہوتے ہیں وہ ٹائریک ریل لائف ہوتا ہے جب اس کی تیوری ہو جاتی ہے تو اسے آپ ریل لائف میں یوز کر سکتے ہیں جیسے اب quantum entanglement پروو ہو گیا ہے ایک منٹ رکیے جا پہلے ہم تھیوری تھیوری اور تھیوری کے اندر ہی لج گئے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھیوری تھیوری جو فیلسسس ہوتا ہے اس کی تھیوری یا اس کا کام جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں دے سکتا یہ کہ رہے ہیں جب وہ ایک تھیوری پہ کام کرتا ہے اس کی تھیوری ہو جاتی ہے چلیں ایک اور example سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے quantum سے نکل کر اس کو تو میں بھی دیکھوں گا کیونکہ quantum entanglement اور super position کو کس طریقے سے link کر رہے ہیں آپ مجھے دیکھ نا بھی اگر رکھ رکھ مثال کے طور پر کائنات کی یونیورس کی بگنیگ کی ملٹیپل تھیوریز ہے ملٹیپل تھیوریز ہاں ہاں ملٹیپل تھیوریز ہاں مطلب آپ سمجھ اگر ان کے خلاف مل جائے تو تھیوری اچھا ٹھیک ہے ایک تھیوری یہ ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا یہ دس پروف ہے یہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی نہیں ملے یہ تو بتا رہا رہا بگ تھینک کے اندر آرٹیکل آیا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو گئی ہے اس نے کئی ایسی گلیکسیز کو کئی ایسے اور جو آپ کے سٹارز ہیں کئی ایسے سرکل ہیں جن کو اس نے observe کیا ہے جس کو observe کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ان کی age 14 billion years سے پہلے کی جہاں تک مجھے پتا ہے اس ملی ہے نہیں میں آپ کو بتا ہوں جو اصل میں ملا ہے جی جی آہ older than the age of big bang نہیں ملا ہے جو وہ ملا ہیں ان کے حساب سے وہ الیکس اس ٹائم پہ exist نہیں کر سکتی تھے آہ یہ نہیں ملا ہے کہ older than جو big bang جو میں بھی شیئر کرتا ہوں 14 billion بولیں آپ ایک دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں چکبت کسی چھو بو سکتی دکھاتا or اک punishment to آپ نے کیا کہا تھا آپ نے ایک جمعہ بولا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے میں نے بولا تھا کہ بگ بینگ ابھی نہیں ملی ہے گلیکسز ملی ہے وہ سینٹنس کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر نہیں ہو سکتی میں غلط ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اسے تھیوری مطلب نہیں ہو جاتی اس سے انہیں مطلب ریکلپلیٹ کرنے پڑیں گے ایک اور تھیوری لیتے ہیں دوسری تھیوری لیتے ہیں یہ آپ نے مجھے سمجھا دیا بڑا اچھا لگا دوسری تھیوری لیتے ہیں کیا نام ہے اس کا میں نہ آگے ہوں تو اب میں اس کو کھولی رہتا ہوں ٹھیک ہے روڈجر پین روز کا نام آپ نے سنا ہوگا رائٹ میں نے سنا نہیں پر میں گوگل کر لیتا ہوں نوبل پرائز ملا تھا اس کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو تھرمو ڈانمکس کے لاؤز ہیں یہ اس کو ڈیفائے کرتا ہے خاص طور پر سیکنڈ والے کو سر یہ کہتا ہے اس نے پرووو نہیں کیا اگر اس کا پیپر آ جاتا پیپر آ جاتا جس نے پرووو کر دیا ہوتا کہ رول ڈیفائے ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں بتاتا ہوں اگر ایویڈنس 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 یاد رکھیں آپ نے ایویڈنس کی بات کیا پرووو کی نہیں ایویڈنس اگر پرووو ہو جاتی ہے کوئی چیز یاد رکھیں اگر کوئی چیز یہ فرق سمجھے گا سائنٹیفک ٹرمز ہیں ان کو بڑا سوچ کے استعمال کوئی چیز پرووو ہوتی ہے تو وہ چیز صرف تھیوری کی شکل نہیں رکھتی وہ ایک فیکٹ بن جاتا ہے اور اگر کوئی اگر کوئی کانسٹنٹ چیز ہے تو اگر کوئی لوگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس کو ایک لوگ کے طور پر ڈسکور کرتے ہیں مگر جب تک چیز پرووو نہیں ہوتی اس کو ایک ایویڈنس کے طور پر تھیوری کیسے کلیش کرتی ہیں ملٹیپل تھیوریز کیسے کام کرتی ہیں ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیزکس کے جو لاؤز ہمارے پاس موجود ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں سر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کی کیسے ملٹیپل تھیوری ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کی ایک بندی نے ایک تھیوری دی اور اس کو ایک ہائپوٹیسز دی کسی نے اس کو اس کے سپورٹ میں ریال ورلڈ سے ٹھیک ہے اور دوسری تھیوری کسی نے دی اس کو بھی اس کے سپورٹنگ کچھ ایویڈنسز مل گئے ٹھیک ہے دو لوگ کی تھیوری اب تھیوری مطبع دو لوگ کی ہائپوٹیسز اب تھیوری بن چکی ہے ہاں اب وہ تھیوری تب تک رہے گی جب تک ان کے کاؤنٹر ایویڈنس نہیں مل جاتے کاؤنٹر ایویڈنس کیا ہوتا ہے جیسے پینروز سر نے کہا کہ یہ تھرمو ڈانیمکس کا جو ہے لوگ وہ بریک کرتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا بولتا ہے اور mathematical پیپر میں پروف کر دیتا ہے کہ کہاں پہ میٹ کلت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک کاؤنٹر ایویڈنسی ہے ہاں کیونکہ ان کا جو کلیم تھا کہ ویسے بھی انہیں ریل ورلڈ ایویڈنس نہیں ملتا جو پینروز سر کا کلیم ہے ٹھیک ہے تو اچھا میں ایک چیز میٹ بیٹک سے ہی پروف کرنا پڑتا ہے کانٹر پروف میں آپ کو دیتا ہوں بیگ ٹھنگ کئی میں دیتا ہوں یہ نا میں چیز شیئر کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی پبلک کے نوالیج میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 2020 کا اور 2020 میں اس کو نوبل پرائز ملا ہوگا ہے ٹھیک ہے کلیم کلیم لکھا ہے سنیں دھرہ ہاں کلیم کر کلیم کرتا ہے اس کے بعد اس پر بات کرتا ہے اچھا مجھے یہ پتا ہو کلیم ہی کہ آگے پروغ ہوتا ہے پہلے کلیم ہوتا ہے اب چلنے دھرہ بگ ٹھنگ ہے ٹھیک ہے ہارڈ سائنس کونٹروورشل کلیم فروم نوبل پرائز وینر دی یونیورس کیپس ملٹیپل بگ بینگ کو سامدہ رکھا ہے رادر دن بگ بینگ 14 بلین یرز اگو اچھا اب وہ کیا بات رکھتا ہے اس کے سامنے اس کو ذرا دیکھنا ہم نے اچھا یاد رکھیں کہ یہ مہتہمیٹیشن بیا فروم دی یونیورسی اف آکس ورد ہو شیئر دنوبل پرائز ان فیزکس ان ٹوینی ٹوینی کلیم مجھے 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 گریویٹیشنل کلیپس انٹو سنگلیارٹی پوائنٹ اف آنفینیٹ ماس اس ایکسپٹی پرائز پین روز ریٹیٹر اس بلیف ان وٹ دا کلیزی تھیوری آف مائن یہاں پر اس نے تھیوری ورڈ بولا ہے ان کے پرسنل بلیف میری بات آپ نے کہا تھا دو منٹ مجھے بات رکھنے آپ رکھئے گا آپ رکھئے گا مجھے بولنے دیجئے مجھے بول کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے پیپر پڑا ہوا آپ تسلیح سے بات کیجئے گا یاد رکھیں آپ نے جو بات صحیح کی میں نے اس کو مانا لائیو ٹھیک ہے نا اور میری عادت ہے جب کوئی چیز صحیح مانا کے اندر میری غلط پروو ہوگی میں لائیو مانوں گا تو آپ مجھے بھی ذرا سلنے کوئی مسئلہ نہیں ایک سائنٹیفک بندہ جو نوبل پرائز لے رہا ہے ایک اکیڈمک ہے ایک انٹلیکچول ہے میتھمیٹیشن ہے فیزیسسٹ ہے وہ بندہ اپنی بات کو ہائپوتھیسس کی بجائے تھیوری کہہ رہا ہے اکریزی تھیوری آف مائن اس کی تھیوری تھی اور تھیوری اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے holy deception اس کے مطابق یہ فٹ نہیں باتتی خیر anyways he was using the inappropriate term for that according to brother holy deception that the universe will expand until all matter will ultimately decay and then a new big bang will bring a new universe into existence the big bang was not the beginning pen rhodes said in an interview with the telegraph there was something before the big bang have for this theory again the big thing is calling this claim inverted commas theory let me make some learn something about public no 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 here the term used is scientific theory not scientific theory which is confirmation cyclic cosmology this is one hypothesis you word english theory mean what if you In آپ سے پہلے بھی ایک بھائی آئے تھے وہ چڑھ چڑھا پن کرتے ہیں اس سے نہ بندے کول جن ہوتی ہے سننے درہ سننے پھر اپنی بات رکھیں آپ پبلک کو پتا چلنے دیں میں جو بات رکھ رہا ہوں مجھے میں نے آرٹیکل نکالا ہے مجھے پڑھنے دیں آپ اپنا نکال لیں آپ پڑھ لیں میں آپ کو پڑھنے دوں گا for this theory he dubbed triple c in conformal cyclic cosmology that goes against the current big bang dogma question mark he said he discovered six warm sky points called the hawking points which are all about eight times larger than the diameter of the moon the late professor stephen hawking whose name debir proposed that black holes leak radiation and would eventually evaporate as this might take longer than the age of the universe we are currently inhabitating 13.77 billion years old spotting such holes is very unlikely pen rose joke 89 who collaborated with hawking thinks that we are in fact able to observe dead black holes left by previous i want to focus on that i want to focus on that so that you can see it spotting long long confirm and confirmation sir take a minute we will get a little bit take a minute we will get a little bit controversial within the population community with thumb pointing on the building on the building amir bhai we will get a little bit current evidence for walking points for another fascinating panel of theory check out these views on the quantum labor original program sir take a minute how did the universe begin if proven correct this would also validate what will be proven correct this will be proven which is the hypothesis if it will be this is the other other way this is the other way this is the other way this is the big bank big bank big bank to defy black holes they don't do چیزیں چل رہی ہیں اس کے ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں ایک منٹ روک جائیں شیئر کرتا ہوں اور روک جائیں یار روک جائیں روک جائیں کرتا ہوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں ایک روجر پینروز جو ہے جو ملٹیپل تھیوریز دیتا ہے جس سے آپ کو یہ فرق سمجھ آتا ہے بیسیکلی ساری بات جو شروع ہوئی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوئی ہے کہ ہائپوٹیسز اور تھیوریز کی جو ڈیفینیشن ہولی ڈیسپشن بھائی نے پیش کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے سائنٹیفکلی اور سائنٹس اس ٹرم کو اس طریقے سے یوز نہیں کرتے اوویسلی نہیں 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 آپ اپنا آرٹیکل رکھتے ہیں یہ آپ کلیم کلٹ کر رہا ہوں میں نے آپ کو سیڈچٹ میں ڈالا ہوایا آرٹیکل ہے میں لنک شیئر کر دیں میں لنک کو کلک نہیں کرتا شیئر کر رہا ہوں میں اچھا کلک نہیں کرتا میں نے اسکرین شیئر کریں ہاں یہ کہہ رہا ہوں شفی ایک مٹھونے لگی ہے کیوں مجھے دیکھنے دیں ہاں ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی جی بھائی ایک منٹ میں اچھا میں ہوا پس ترے جاؤں گا نو پینروز وی سی نو ایویڈنس اپ آ یونیورس بھی پور تا بک دیں ہم تو یہاں پہ مطلب فورس جیسی ریپیٹیو ویب سیٹ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی اس کا ایک منٹ ایک منٹ فوربز ریپیٹیوٹ سائٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں سینٹیفک سائٹ ہے فوربز جی بگ ٹھینک سینٹیفک سائٹ ہے بگ ٹھینک سینٹیفک سائٹ ہے سینٹیفک ریسرچ پہ فوربز نہیں ہے تو اینیویز نمبر وان ایک منٹ فوربز پہ نہیں کروں گا سائنس کی بیس پہ نہیں کروں گا ایک منٹ تو انڈیا انڈیا ٹوڈے کے اوپر کروں گا سائنس کی آرٹیکل پہ انڈیا ٹوڈے پہ کروں گا ایک منٹ میں میں سٹرپ سکین کرنا چاہوں انڈیا ٹوڈے پہ یقین کروں گا میں سائنس کے موقع پر سائنٹیفک ریسرچرز ہوں گے سائنٹیفک جنرلز ہیں سائنٹیفک میکزینز ہیں ان کے اوپر کروں گا سائنٹیفک جنرلز بھی آپ کو چیئے یہ بھی آپ کر لیتے اگر یہ بھی آپ پیش کر لیتے آپ نے کوئی سائنٹیفک پیپر نہیں جیتا مینے سے آرٹیکل گیا تھا ایک منٹ سائنٹیفک پیپر نہیں سائنٹیفک پیپر نہیں سائنٹیسٹ پیش کی ہے جس کی بات ہے جس کا انٹرویو ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا پیش کی ہے دوبارہ کھولیں فوربز کا چلو آپ کو یہ بھی بینیفٹو ڈاؤٹ دیتا ہوں فوربز دوبارہ کھولو مجھے بتاؤ یہ کہ اس بندے نے ریجیکٹ کیا وہ اسے یہ ہے مجھے پتا ہے ایک سینٹس نے کیا ہے مگر روجر پین روز کے پائے کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں روجر پین روز کی تھیوری سے خود بھی سہمت نہیں ہوں میرا بیان کرنے کا مقصد پتا ہے کیا تھا یہ ساری بیس تھیوری اور ہیپو تیسز کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر بات کرنا میرا مین مقصد یہ تھا ایک تھیوری ہے ملٹیپل تھیوریز میرا بھائی سنیں ذرا ملٹیپل تھیوریز پیش کی گئی ہیں بگننگ آف دی یونیورس کے لیے یہ کریشن آف دی یونیورس کے لیے ملٹیپل تھیوریز ہیں آپ نے کہا تھیوریز اس کو کہا جاتا ہے جس پہ آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے پروو ہو جائے یہ آپ نے بولا پروو بھی بولا جب میں نے آپ کو کہا پروو نہیں ایویڈنس بولا تھا آپ نے پہلے پھر آپ روکے تھوڑا تھا آپ نے یاد کیا اینیہاو بہت کیسز پروو یہ ایویڈنس جب آ جائے تو پین روز اپنی کلیم کو تھیوری کہہ رہا ہے اکریزی تھیوری وہ کہہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو راجر پین روز چھوٹا آدمی نہیں ہے نا پھر سر اس نے کیا کہا ہے کہ تھیوری جو انگلیس کا ورڈ ہے وہ جو آپ کا سائنٹیفک تھیوری ورڈ ہے اسے انٹرچینجی بل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایک منٹ آپ تھیوری بولیں گے میں تھیوری بولوں گا تو یہ مان سکتے ہیں آپ کا کلیم کیونکہ نہ آپ سائنٹیسٹ ہیں یعنی مجھے نہیں پتا ہو سکتا آپ ہوں سائنٹیسٹ میں تو نہیں ہوں سنیے گا فرق سمجھیں فرق سمجھیں میں اور آپ اگر تھیوری ورڈ یوز کریں گے تو میں اپنا تو فر شور کہہ سکتا ہوں میں سائنٹیسٹ نہیں ہوں تو میں تو تھیوری ورڈ یوز کرنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہوں گلتی کر سکتا ہوں ایک سائنٹیسٹ تھیوری کا ورڈ سائنس کے بیک گراؤنڈ سے جس کا تعلق ہو اور پھر چھوٹا موٹا نہیں ہے میتھمیٹیشن ہے فیزیشن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا نوبل پرائز بیر رہا ہے وہ بندہ ہو وہ بندہ جب تھیوری ورڈ یوز کرے گا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں یوز کرتا ہے کہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کسی بندے کا اپنے کلیم کو کسی بندے کا کسی بندے کا اپنے کلیم کو تھیوری کہنا کسی بندے کا کسی سائنٹیسٹ کا اپنے کلیم کو تھیوری کہنا اس بات کو انکلوڈ ہے امپلائیڈ ہے اس کے اندر یہ بات انکلوڈ ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس ایویڈنس ہوں گے اسی لیے تھیوریز کو ریجیکٹ اور ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر تھیوریز کے لیے پروف اور ایویڈنس سامنے آنا ہنڈر پرسنٹ ہر بندے کے لیے ایک طرح کے ہوں تو پھر وہ تھیوری نہیں دے گی کیونکہ تھیوری کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے تھیوری اچھا ایک اور چیز تھیوری کیا فالسی فائیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سر سنے 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 آسان باشا میں تھیوری can be فالسی فائیبل فالسی فائیبل right yes بگ بینگ بھی فالسی فائی ہو سکتا ہے بگ بینگ تھیوری کہتا ہے کیونکہ اس اس اب سنیے گا سنیے گا روجر پینروز کا بیچ میں رکیں رکیں بات بنتی ہے بات بنتی ہے تو آپ دوکتے ہیں آپ نے بولا تھیوری can be فالسی فائیبل ٹھیک ہے نا تھیوری can be سنیں گے یار کاؤنٹر ماؤنٹر ان کاؤنٹر کچھ بھی ہو فالسی فائیبل ہے کہ نہیں bottom line ہی ہوتی ہے فالسی فائیبل ہے نا سر ہر چیز فالسی فائیبل ہے exactly تو اگر اگر تھیوری فالسی فائیبل ہوتی ہیں اور روجر پینروز کیا کلیم بھی فالسی فائیبل ہے تو دیٹ میمز روجر پینروز اپنے اس کلیم کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ تھیوری ہے نمبر ون نمبر دو یہ چیز ہے کہ جو بات آپ نے کہی جس کو آپ مان رہے ہیں جو سائنٹر ہے کہ تھیوری فالسی فائیبل ہوتی ہے so that means میں درجنوں مسالے دے سکتا درجنوں ابھی چار پانچ اور آگئی مگر معاملے کو پھلا نہیں چاہ رہا فیکٹ بولنا چاہ رہا تو فیکٹ بتا دو کیا ہے فیکٹ کیا ہوا آپ کو تھیوری اور فیکٹ میں ڈیفرینٹسی ہے نا کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے نہیں نہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ میں میں نے آپ سے پوچھا آپ کس طرح کسی چیز کو صحیح اور غلط مانتے ہیں ٹھیک تھورینٹسی ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جہاں سٹارٹ ہوتا وہ نے جاتا ہوں مجھے ایک پوائنٹ یاد ہے آپ نے کیا کیا بولا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جہاں سے جاں ہماری بات شروعی تھی یہ وہ ساری جو پیچھے بات ہوئی ہے نا پین روز کی بگ بینک کی ملٹیپل بگ بینک کی آرٹیکلز یہ وہ یہ ساری بات صرف اس بیس پر ہوئی ہے کہ ہائپو تھسز اور تھیوری میں کیا ڈیفرنس ہے جو ڈیفنیشن آپ نے پیش کی تھی وہ کیا ہے رف اور رو ڈیٹا کو رف اور سونے در رف اور رو ڈیٹا کو رف اور رو ڈیٹا کو جو سکترد ہوتا ہے وہ ایک ہائپو تھسز کریٹ جنریٹ کرتا ہے رانڈوم تھوڈ اور دن تگہیے مجھے سفیشن سکتار دیٹا سکتے دے پیشنو دیٹا کیا یرا سکترد ہوتی ہیں رف اور سکترد ہوتی ہیں then you make a theory about it and theory gets evident and get you know proves and that they get a fact they become a fact or they become a law whatever fact نہیں بن سکتے okay fact نہیں بن سکتا okay thank you so much gravitation that is a theory thank you thank you thank you thank you sir sir you have not given the Quran or not more if you have a thing to keep it a simple simple nature when the Quran is done you have to go when the Quran is done when the Quran is done you can't do it I have to do it I have to do it before you do it first which I have to do it that is your وہ آپ کا آپ کا سالہ ہے یا آپ اس کے سالے ہیں نہیں آپ میرے سالے ہو ہمارے ہاں سالہ اس کو پہلے جاتا ہے مجھے پتا ہے جو یہ بیچارہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے ہوا نہیں ٹھیک ہے اپنی گھرک دھنڈا کے اندر فس گیا اب فس جب گیا تو سوچھ رہا تھا میں تو آیا تھا قرآن کی سکریوٹ لے کے جو بندے پیچھے جا کے اس کی کال سنیں گے نا تو سٹارٹ کے اندر آگر کہتا ہے کہتا ہے جیسا کہ قرآن کے اندر ہے اللہ سٹارٹ ہی جیسا کہ ہمارے بندہ کان کے نیچے چانٹا جیسا کہ جیسا کہ ویسا کہ کے بچے ہیں جو مدہ ہے اس کے اوپر آنے پہلے بتاؤ جیسا کہ ویسا کہ دوسرا جس کا نام لیا ہے اس کے باپ کو میں نے انوائٹ کیا ہے اس کا باپ کدھر ہے مجھے تو نیچے نظر نہیں آرہا اس کے باپ کو لانا جس کے چینل پر بیٹھ کر یبن گٹیٹے کرتے ہو